بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زوان سین اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں ایک اور مختصر مگر بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں نیجل بلاغہ کے حصہ سوم سے میں نے جو بارہ فرامین منتقل کیے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے تو اس کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کار دے تو آئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جو شخص سستی و قہلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے اور جو چغن خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے میں نے اللہ سبحانہ ہوں کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو کیونکہ شاید کسی دن وہو تمہارا دشمن ہو جائے اور دشمن کی دشمنی بس ایک حد میں رکھو ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہو تمہارا دوست ہو جائے اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شاکر نہ بناو جب جان لیا تو عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو وہو تھوڑا عمل جو بابندی سے مجاہ لائے جاتا ہے زیادہ فیدہ مند ہے اس کسیر عمل سے کہ جس سے دل اکتا جائے تمہارے جاہل دولت زیادہ پا جاتے ہیں اور عالم ایندہ کے توقعات میں مبتلا رکھے جاتے ہیں علم کا حاصل ہو جانا بہانے کرنے والوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف سن لیا گیا ہو اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے سب سے بھاری گناہ وہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اسے صوبق سمجھے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہے اس عیب کو برا کہو جس کے مانت خود تمہارے اندر موجود ہے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد